موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرم عداد سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے سب سے پہلے نجز ڈالتی ہیں آج کی اہم سرقیوں پر زلے میں تاحال کوویٹ ٹیسٹ سینٹر ایک سو ستاویس موجود اوام کورونا ٹیسٹ کرواتے ہوئے اپنی اور اپنے افرادے قاندان کی حفاظت کریں زلے میں ایک دن میں تین سو کورونا مضبط کیسز کی کے درچ اوام بہت آت رہیں زلہ کلیکٹور نارائن بڑی کورونا ہوا کا اثر سابق سے اس سال آئے گریش منڈالیوں میں کمی اوام گھر پر ہی تہوار منانے کو دے رہی ہے ترجی سابق حروم نے پارلیمنٹ کے قویتہ نے بھی اپنے افرادے قاندان کے ساتھ گھر پر کی پوجا زلہ جمعیت علمائین کا ایک اور کارنامہ غریب شخص کو علاج کے لیے فراہم کی معلوم دار مرہوم سید ولیولا قاسمی صاحب کے مقصد کو بڑھانا ہی ہمارا نز بلین مولانا قیوم شاکر قاسمی بابانسہ پہاڑے کے پل کی اثرنوں تعمیر کرنے کے لیے نظم آباد کے مزلسی وفات کی مینسپل کمیشنر سیدھ نمائن دنگی زلے میں گنشت احوان کے سکس ریوٹی پیل آرمور ایم سی این دفتر پر سارے عالم کو کورونا سے پاک کرنے کے لیے کیلی پوچھا روکرنگ تفصیل کے جانب معاصل شہری خدمات کے لیے وائٹس آفیسر کا تقرور کیا جائے گا وزیر بلدی نظم رس کے ٹی آر کا فیصلہ ریاست بر کے تمام بلدی وائٹس میں جلد ہی وائٹ آفیسر کا تقرور کیا جائے گا تاکہ سرکاری قدمات کو معاصل انداز میں عوام سے قریب تر کیا جا سکے وزیر اللہ کی ہدایت پر بلدی نظم رس کے حکام کی جانب سے اس محکمی میں دو ہزار دو سو اٹھیانوے جائدادوں کو پور کرنے سے پہلے دستیاب سٹوف اور عہدوں کا ریشنلائزیشن کیا جائے گا وزیر بلدی نظم رس نے پرگتی بھون مشلاص کی دوران یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ نئے بلدی ایک پر معاصل عمل آواری کے ساتھ ساتھ شہری بلدی اداروں کی تیز تر ترقی کے لیے یہ قدم معاصل ثابت ہوگا ملک میں پہلی مرتبہ وارڈ آفیسر کا ہر شہری بلدی اداروں کی ہر وارڈ میں وارڈ آفیسر کا تقرور کیا جا رہا ہے یہ آفیسر شہری مرکوز خدمات کی تیز تر فراہمی میں اہم رول ادا کریں گے ساتھ ہی یہ آفیسر شہریوں و محکمہ بلدی نظمونس کی درمیان پل کا کام کریں گے KTR نے کہا کہ ریاستی قومت نے دو چیف انجینئرز اور تین اسسٹنٹ انجینئرز کے تقرور کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے شہری نظمباد کلیکٹر نارائن رڈی نے زلے میں کوویٹ ٹیسٹ کے لیے ایک سو ستاویس سنٹر کا قیام عمل ملا کر ہر روز دو ہزار پانسوٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے اہدداران کو حیدہ دی شہری نظمباد کلیکٹر نارائن رڈی نے موزہ پیپری میں کوویٹ ٹیسٹنگ سنٹر کا موائنا کرنے کی بات اظہار یا خیال کرتی بھی کہا کہ درقوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے علامت محسوس ہونے پر ہر فرد ٹیسٹ کرنے کے ساتھ پرائیمری پانپرائٹ کی طور پر موجود افراد اور ہائی رسک زون میں مقیم ہامیلہ قوادن اسی طرح سے باہر قدمات انجام دینے والی میونسپل میمبر عوامی نمائندی کاروباری افراد کا بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے منصوبہ کیا گیا ہے کوویٹ ٹیسٹنگ سنٹر میں ٹیسٹ کرنے پر پولٹیف کی ریپورٹ آنے پر وحی پر کانسلنگ کر کے آئیسولیشن کیٹ ٹیکر ہوم آئیسولیشن کو منتقل کرنے کا احصار کرتی بھی کہا کہ آشاورکرز اے ایم ایم کو فون کر کے جائزہ لیا جائے گا اسی طرح زلے کے تین ہسپیٹل نظم آباد آرمور بودن کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ہسپیٹل کو بھی منظوری دی جانے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہوم آئیسولیشن میں موجود افراد کو میڈیکل آفیسر سلاحوں کو مشورہ دینے کے لیے کہا اور کوویٹ کی علامت نہ رہنے پر درقوف کی کوئی بات نہیں صرف سمٹمز کی رہنے والی افراد ٹیبلٹ کا استعمال کافی ہے زلے کے ہسپیٹل میں دو 222 آکسیجن بیٹس کا قیام عمل ملائے گیا ہے اور آئیسیو میں ساٹھ بیٹس موجود ہیں کارپوریٹ ہسپیٹل استعمال آنے والے عدویات بھی ہمارے پاس دستیاب ہونے کا انکشاف کیا ساٹھ بیٹس کا قیام عمل ملائے پاس دستیاب ہونے کا انکشاف کیا ملت اسلامیہ کی ہر موڑ پر دینی ملی مسائل میں رہبری کرنے والی منظم جماعت جمعیت العلماء اپنی بسات کے مطابق قوم ملت کی قدمات کرتی آ رہی ہے آفات سماوی و ارزی اور دگر بیماریوں مبتلا افراد کی نشاندہی کر کے ان کی ایادت اور مال تاؤن کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے پشو پیش رہتی ہیں سیلاب توفان اور فسادات سے متاثر علاقوں کا دورہ کر کے احوال سے واقعیت حاصل کرنا اور حد المقدور متاثرین کا معاشی وہ مالی تاؤن کرنا اس جماعت کا ایک اہم کام ہے صدر جمعیت العلماء حضرت مولانا سید ولیولہ قاسمی صاحب کی فکر یہی تھی کہ کوئی بھی بندہ بیمار ہو اس کی ایادت کی جائے اور خود بھی مالی مدد کر کے دگر مسلمانوں کو بھی اس جانب توجہ دلائیں جائے یہی وجہ تھی کہ مولانا مرہوم اکثر بیشتر پسماندہ علاقوں اور دیہاتوں کا دورہ کرتے تھے تاکہ وہاں کے حالات سے واقعیت ہو اور کسی بھی محریض کے لیے مالی تنگے اور غربت اس کے علاج و مالجے میں رکاوٹ نہ بنے چنانچہ اس فکر وہ ولیولہ کو پروان چڑھانے اور مولانا مرہوم کو خراج عقیدت پیش کرنے ان کے لگائے ہوئے قدمت قلق اس پودی کو تناویر بنانے کے غرض سے جنرل سیکریٹری جمعیت العلمہ مولانا عبدالقیم شاکر قاسمی اپنے عراقین کی امراج شہر میں ایک بیمار کی عیادت و تفصیلات حاصل کر کے فوری مالی مداد کی طور پر دس ہزار روپے کا چیک حافظ ابراہیم صاحب رکنے جمعیت العلمہ کے حوالے کیا انشاءاللہ وہ اس ضرورت مند بیمار تک پوری امانت و دیانت کے ساتھ رخم پہنچائیں گے اسی کے ساتھ جمعیت العلمہ اپیل کر دیئے کہ موجودہ حالات میں بیماروں کی مالی و طبی مدد کے لیے اہل سروت آگیاں اور دفتر جمعیت العلمہ واقع بودن روڈ تشریف لاکر حافظ مجیب الرحمان مندزمن صاحب رابطہ کریں ان کی رہبری کی جائے گی بیمار کے مکمل تفصیلات سے ان کو آگاہ کیا جائے گا اللہ پاک تمامی بیماروں کو شفاق کامی رتا فرمائے تعاون کرنے والوں کو جزائقہ رتا فرمائے اس موقع پر حافظ مجیب رحمان مولانا عرشد علی قاسمی حافظ عبدالولی مولانا اعجاز قاسمی مولانا علماس قاسمی وہ دیگر موجود تھے ہر ممکنہ خدمت اور تعاون کرنے کے لیے پیش پیش رہتی ہے اسی کے ایک کڑی کے طور پر آج ہمارے شہر نظام آباد کے اندر ایک ضرورت مند بیمار جن کے علاج کے لیے کافی پیسوں کی اور ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی ہمیں ان کا پتا چلا ہم نے آج الحمدللہ جمعیت کی جانب سے ایک دس ہزار روکیے کا چک بطور امداد فوری طور پر امداد کے طور پر ان کو ہم حوالے کر رہے ہیں اور جمعیت کے رکن حافظ ابراہیم صاحب کے ان کے حوالے کیا گیا وہ انشاءاللہ اس ضرورت مند تک اس رقم کو پہنچائیں گے ہم اس پروگرام کے ذریعے سے تمام ہی مسلمانوں سے اور اہل سروت اور مالداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس نیک کام کے لیے اپنے آپ کو آگے لائیں اور جمعیت علماء کے دفتر بودن روڈ نظام آباد پر یہاں کے منتظم حافظ مجیب الرحمان صاحب یا مولانا ارشد علیہ صدر مجلس کا سری سلم واقعی پر اظہار رنج و ملال عزمہ فاطمہ کی ارکان قاندان سے تازیت سری سلم ہیڈل پاور سٹیشن کے سانحہ پر بیرسٹر رسدودین اویسی ایم پی صدر مجلس نے محلوکین کی قاندانوں سے اظہار تازیت کیا انہوں نے کہا کہ سری سلم میں جو حادثہ پیش آیا اس پر وہ مغموم ہیں انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں وہ ان کی آجلانہ سہت کے لیے دعا کرتے ہیں بیرسٹر روڈ نظام آبیسی نے کہا کہ سری سلم کی واقعی پر اسسٹن انجینئر اظمہ فاطمہ کا تعلق حلق پارلیمان ہیڈرباد کی آزم پورا ملک پیٹ سے ہے اس حادثے میں انہوں نے بھی اپنی جان گوا دی صدر مجلس نے دعا کی مرحومہ کی درجات بلند ہو اور ان کی ارکان قاندان کو ان مشکل حالات میں اللہ صبر و جمیل عطا کرے صدر مجلس نے کہا کہ وزیر آرہ نے متاسین کے لیے پچیس لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا ہے اور قریبی رشتیدار کے تقرور کا بھی وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ مرحومہ انجینئر کی آخری تنخواہ کو ہی ان کی پینچن تصور کیا جائے بابن سا پہاڑی بریچ کی اثر نو تعمیر کیلئے مجلسی قائدین کی میونسپل کمیشنر سین نمائندہ کی جل اسر نو تعمیر کا مطالبہ کئی دہوں قبل تعمیر کردہ بابن سا پہاڑی بریچ تنگدامنی کا شکواہ کر رہا ہے اور قصدہ حالات میں پہنچ چکا ہے یہاں سے روزانہ گاڑیوں کے گزرنے کی وجہ سے یہ بریچ مزید قصدہ ہو رہا ہے اور کسی بھی وقت مرحادم ہونے کا قدشہ لاحق ہو رہا ہے تنگدامنی کی وجہ سے گاڑیوں کی عام دورفت میں بھی مشکلات پیش آ رہے ہیں عوام بابن سا پہاڑی بریچ کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کر رہے ہیں جس پر مجلس قائدین نے آگے آتے ہوئے اس مسئلے کو آلہ حکان کی سامنے پیش کیا سدر ٹاؤن مجلس وفلو لیڈر نظمباد محمد شکیل احمد فازل ڈپٹی میر محمد ادنس کان نمائندہ کورپریٹرز ایجاز حسین محمد ریاس احمد امے غفور مقیم مرزا افسربیک محمد مستحسین محمد منور علی سید رفیو الدین سرفراز کان ماؤنر کان مجلس محمد شہباس مطمئر ٹاؤن مجلس ارشد پاشا پر مشتمل وفت نے میونزپل کمیشنر جتیش پارٹل سے تحریری نمائندگی کی نظمباد زلہ میں ایک ہی دن میں تین سو افراد کورونا سے متاثر زلہ نظمباد میں کورونا متاثرین کی تعداد میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے کل ایک ہی دن میں تین سو ستاویس افراد کورونا متاثرین پائے گئے زلہ کلیکٹر نارائنڈرڈنی تمام پابلک ہیلک سینٹرز پر روزانہ تین ہزار افراد کی کورونا ٹیسٹ کی احکامات جاری کی ہیں سالے زلہ میں ایک سو بیس کورونا ٹیسٹ سینٹر قیم کی گئے جہاں پر کورونا متاثرین کا ریپیٹ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے زلہ میں کورونا متاثرین کی تعداد تین ہزار تک پہنچ چکی ہے نظمباد زلہ میں کل ایک ہی دن میں تین سو افراد کورونا متاثرین پائے گئے وہی پڑوسی زلہ کامرڈی میں کورونا متاثرین کی تعداد دو سو انیس تک پہنچ چکی ہے آرمور میں ایک سو چھے آلیس تک پہنچ چکی ہے کورونا متاثرین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ریپیڈ ٹیسٹ میں کئی فرات پوزیٹیف پائے جا رہے ہیں جنہیں ہوم کورانٹائن کیا جا رہا ہے علاج کی ترقیب دی جا رہے ہیں محتاط رہتے ہوئے اس مرز کو مزید پھیلنے سے روکنے پر نظر مرکوس کی جا رہے ہیں محمد احتشاہ مدین سوہل وائس ٹیرمن بلدیا بودن کی مسالی انسانت نوازی شہر بودن میں پریشان حال اور مصیبت زدہ افراد کی مدد کے لیے محمد احتشاہ مدین سوہل کی جانب سے انسانت نوازی کا ایک بڑا اقدام کیا گیا تفصیلات کی بموجب آشو ورکرز کی ایک دختر کو کون میں پلیٹ لسٹ کی کمی کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس بات کی طلاق کسی طرح محمد احتشاہ مدین سوہل کو ہوئی وہ اس کو اپنا اخلاقی فرضہ سمجھتے ہوئے اس کی مالی مدد کی اور نظم بات روانہ ہونے کے لیے سواری کا انتظام کرتے ہوئے بتایا کہ اس قاتون کی علاج وہ موالجے کے لیے اپنی ذاتی سرمایے سے خرچ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے محمد احتشاہ مدین سوہل کی اس اقدام کو شہر بودن میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے احتشاہ مدین سوہل میسٹر شکلہ میں رکنے سملی بودن کی برادر ہوتے ہیں اہدیداران کے ناک کے نیچے سے رات کے اوقات ریت مافیا سرگرم اہدیداران کی ملی بھگت ہونے کا خدشہ اندلوی منڈل لنگاپور کنال سے رات کے وقت کنالوں سے جیسی بھی اور ٹپر کے ذریعے غیر قانونی طور پر ریت کی سربراہی ہونے پر اہدیداران کی کاموشی مانا قیز ہے جسی لاپرواہی کھل کر ظاہر ہونے سے رات کے اوقات میں ریت کی سربراہی دگر علاقوں کو کرنے سے مافیا افراد لاکھوں روپی بٹو رہے ہیں مگر ذمہ دار اہدیداران کا حرکت میں نہ آ کر کاموشی اختیار کرنے کے ساتھ کاروائی کے نہ کرنے سے مافیا کی جانب سے ریت کی غیر منتقلی پر اضافہ ہو رہا ہے اس مافیا ریت کی تعلق سے تحصیل دار رمیش کی تفصیلات پوچھنے پر لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کسی کو پرمیشن نہ دینے کا اظہار کرتے ہوئے پرمیشن رکھنے والے فاتھ صبح دستہ شام پانچ بجے کے اندر حکومت کی کاموں کو اجازت رہے گی مگر رات کی وقت میں ہونے والے کاموں کی پرمیشن نہیں ہے اور اگر کوئی رات کے اوقات میں غیر قانونی طور پر ریت کی سربراہی کرنے پر خاتی افراد کیلئے خلاف کاروائی کرنے کا انکشاف کیا گیا ٹیارس قائد سمیر احمد کی فرزن انسار احمد کے سانحہ ارتحال پر مختلف قائدی نے ان کے گھر پہنچ کر دیا پورسا ٹیارس اقلیتی قائد سمیر احمد کی فرزن انسار احمد کا چند دن قبل ایک کار حادثے میں انتقال ہونے پر آج آرمور سابق میونسپل چیرمن سنجے سنگھ ببلو سابق کوپشن ممبر محمد ساجد شیخ محسن صاحب نے ان کے گھر پہنچ کر پورسا دیا اسی طرح نندی پیٹ منڈل جماعت سلامی ہین صدر شیخ غوث منڈل مسلم سوسائٹی صدر محمد کلیم نے بھی علاہدہ ملاقات کرتے ہوئے ان کے نوجوہ فرزن کے انتقال پر ملال وہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تازیت پیش کی تو سب لوگ دعا بھی کرتے ہوئے لیکن اب اللہ اکتہ اللہ جوہنہ اس کی اپنی یہ چلتی ہے تلنگانہ کے بیس ازلہ میں دوبارہ شدید بارش کا انتباہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ریڈ اولٹ جاری ہائیڈرباد میں ہلکی سی اوسط بارش کا امکان محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے بیس ازلہ کے لیے دوبارہ شدید بارش کا انتباہ دیتے ہوئے ریڈ اولٹ رہنے کی طاقت کی ہے محکمہ موسمیات کے ریڈ اولٹ میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ کے بیس ازلہ میں آئندہ دو یوم کی دوران شدید بارش اور توفان بادو باران کی صورتحال رہے ہیں اور ان حالات میں ریاستی وہ مرکزی قومت کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے ریٹ الارٹ میں عدل آباد، کومرم بھیم، نظم آباد، نرمل، کامارڈی، جگتیال، راجنہ، سیرسلہ، منسریال، پیدہ پلی، کرم نگر، جائشنگر، بھوپال پلی، ورنگل، محبوب آباد، کتہ گڑیم، نل گنڈا، سورے پیٹ اور جنگاؤں شامل ہیں ریٹ الارٹ میں شہر شامل نہیں ہے لیکن محکم مصمیات میں ہڈر آباد میں آئندہ دو یوم میں ہلکی اور تیز بارش کی پیش کیا سکی ہے تلنگارمی بارش کی دوران تیز ہواوں کے علاوہ درختوں کی اکھڑنے اور برقی سربراہی منقطع ہونے کی واقعات کا انتباد ہی آگیا ہے کہا گیا ہے کہ ان بیس ازلا میں جہاں شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہیں ان میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ریٹ الارٹ میں اہودی داروں نے ان ازلا میں موجود زکیر آپ کی قطرے کے نشان سے اوپر بہنے کے علاوہ پانے کے بہاؤں میں تیزی کا کشہ ظاہر کیا ہے ریاست میں گوشتہ آٹیوم سی حلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے اور شہر میں آج دن میں موسم میں تبدیلی دیکھی رہی لیکن شام ہونے کے ساتھ ساتھ دوبارہ مطلعہ برالد ہو گیاں مسسل بارش کے سبب تلنگارہ کے بیشتر ازلا کی حالات ناگفتہ باہ ہو چکی ہے اور گئی ازلا میں کساموں کی کھڑی فصلے تباہ ہو چکی ہے اور زلہ ورنگل کے علاوہ ریاست کی گئی ازلا میں کئی دنوں سے سیلاب کی صورتحال پائے جاری ہے اور ان حالات میں ریڈ الٹ کی بعد مطالقہ محکم جات چوکس ہو چکے ہیں سیکریٹریٹ مساجد کی مصماری سپریم کورٹ میں درقاست کی پیر کو سمات سیکریٹریٹ امارتوں کو منحادم کرنے کے دوران دو مساجد اور ایک مندر کی مصماری کی خلاف سپریم کورٹ میں مفاد عامہ درقاست کو سمات کے لیے قبول کر لیا گیا ہے اور چوبیس اگسٹ کو سمات ہوگی جسٹس اشوک بوشہ جسٹس ارباش ریڈی کی جلاس پر سمات ہوگی شہر کی ایک وکل قواجہ احجاز و دن نے دو مساجد اور ایک مندر کی انہدام کی خلاف سپریم کورٹ میں درقاست داخل کی تھی اور کہا تھا کہ حکومت کا یہ اقدام غیر قانونی ہے درقاست میں مرکزی وزرات اقلیتی بہبود چیف سیکریٹری تلنگانہ چیرمن تلنگانہ وقف بورٹ انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ کو فریغ بنایا گیا ہے درقاست میں کہا گیا ہے کہ گشتہ کئی برسوں سے تین مذہبی مقامات احاطہ سیکریٹریٹ میں ہیں اور سیکریٹریٹ کے لیے ان مقامات کو غیر قانون طور پر منحدم کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پچیس اکر پر مشتمل سیکریٹریٹ کمپلیکس میں مساجد اور مندر کو اس مقام پر دوبارہ تعمیر کیا جائے اور مناسب احکمات جاری کرنے کی گزارش کی ہے درقاست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ مرکزی ریاستی حکومت کو ہدایت جاری کرے کہ پارلیمنٹ یا اسمبلی میں مذہبی مقامات کی دوبارہ تعمیر کے لیے ایک قرار دات منظور کرے درقاست میں کہا گیا کہ مذہبی مقامات کے انہیدام کے بعد چیف منسٹر تلنگانہ نے عوام سے معذرت قوائی کی تھی لیکن اسے مقام پر دوبارہ عبادت گاہوں کی تعمیر کا تیقن نہیں دیا دستوریں ان کی دفاع 26 کے تحت مذہبی مقامات کے وجود کی آزادی دی گئی ہے درقاست کی سماعت پیر کو مقرر کی گئی ہے اور اس سلسلے میں مزید احکامات جاری کی جائیں گے پینکارٹ کو ادھار سے لنک نہ کرنے پر 18 کروڑ پینکارٹس نہ کارا ہو سکتے ہیں انکم ٹیکس کی بینکس، مالیاتی داروں، میچول فنڈز اور کریڈٹ اور ڈیویٹ کارٹس کو لیندین پر نظر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے مقررہ وقت پر پینکارٹ کو ادھار کارٹ سے لنک مربوط نہ کرنے پر 18 کروڑ پینک کو برقواس کرنے کا اندبہ دیا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اس معاملے میں شہرین کو ابھی تک کافی محولت دی ہے تازہ محولت 31 مارچ 2021 مقرر کی ہے اگر اس محولت سے استفادہ نہیں کیا گیا اور پینکارٹ کو ادھار کارٹ سے مربوط نہ کرنے پر مزید کوئی محولت دیے بغیر 18 کروڑ پینکارٹس کو نہ کرا بنانے کا انتبہ دیا ہے انکم ٹیکس کے اہودی داروں نے دعویٰ کیا کہ ایک سے زیادہ پینکارٹ رکھنے والوں کے نشاندہ ہی کی جا رہی ہے ساتھی پینکارٹ کے بغیر بڑے پیمانے پر لین دین کرنے والوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے خلاف قانون کی دائرے میں سخت سے سخت کاروائے کرنے کا علاوہ بھارے جرمانے بھی آیت کی جائیں گے لگڈان میں ملازمتوں سے محروم افراد کو تین ماہ کے نفس تنقا ای ایس آئی سی کا فیصلہ مرکزی حکومت کے سکیم اٹل بی ماہ ویکٹی کلیان یوزنا میں ترمیم مرکزی حکومت کے جانب سے ملک میں بے روزگاری کے شراحہ میں ہو رہے اضافے کو دیکھتے ہوئے لگڈان کے دوران ملازمتوں سے محروم ہونے والے ملازمین کو ای ایس آئی سی کے ذریعے تین ماہ کے پچاس فیصد تنقا جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ملکزی حکومت کے جانب سے چلائے جانے والے سکین اٹل بی ماہ ویکٹی کلیان یوزنا میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت نے ای ایس آئی سی میں درچ ملازمین جو روزگار سے محروم ہو چکے ہیں انہیں پچاس فیصد تنقا تین ماہ تک کے لیے جاری کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اس کے لیے روزگار سے محروم ہونے والے افراد کی جانب سے راست درقاظ داخل کرنے ہوگی اس درقاظ کو سابقہ عجر کی جانب سے داخل نہیں کیا جا سکتا بلکہ ملازمت سے محروم ہونے والے فرد کو ہی راست درقاظ داخل کرنے ہوگی جیسے ای ایس آئی سی کی جانب سے تین ماہ تک کے لیے پچاس فیصد تنقا کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی حکومت نے اٹل بی ماہ ویکٹی یوزنا سکین کو تیس جون دوہزار اکیس تک کے لیے توسیر دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں ترمیم کرتے ہوئے ملازمین کے بیرزگار ہونے کے سبب پیدا ہونے والے بہران سے نمٹنے کے لیے پچیس فیصد تنقا کی بجائے پچاس فیصد تنقا کی جرائی کا فیصلہ کیا گیا ہے تلنگانہ اسمبلی کے مانسون اسلاس کا علمیہ جاری سماجی فاصلے کی برقراری کے ساتھ نشستوں کا تا یقن تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے مانسون اسلاس کا ساتھ سپٹمبر سے آغاز ہو رہا ہے اسمبل اسلاس کے سلسلے میں گارنر تلنگانہ ڈاکٹر تملیس سائز سوندرہ راجن نے آج علامیہ جاری کر دیا تلنگانہ اسمبلی کا مانسون اسلاس جو ساتھ سپٹمبر سے شروع ہوگا بیس دن تک جاری رہے گا مانسون اسلاس میں اہم مسائل پر جامعہ مواحض منعقید کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے وزیر اعلی نے وزیر امر مقرنہ وی پرشاند رڈی اور سیکریٹری مقرنہ نرسیمہ چاریلو کو ہدایت دیئے کے اسمبلی اور کانسل کے سلاس میں ارکان سماجی فاصلے کی برقاری کی قائدے پر عمل کریں اس تبار سے ان کی نشستیں مقرر کی جائیں کوویٹ دور میں انتقابات کے لیے رہنما ہدایت جاری کورونا مارس کی وبا کے دوران انتقابات کے نقاط کے لیے جمعیکو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ وسیعت تر رہنما ہدایت کی مطابق ووٹرز کو ای وی ایم بٹن دبانے کے لیے دستانی فراہم کی جائیں گے اور کوویٹ نائنٹین کی محضوں کو جو کورنٹائن میں ہوں گے رائے دہی کے دن آخری ایک گھنٹے میں ووٹ دینے کی اجازت ہوگی یہ دستانیں صرف ایک ہی مرتبہ استعمال کی جا سکتے ہیں ان ووٹرز کے لیے جو کانٹینمنٹ زونز میں رہتے ہیں الہہدہ رہنما ہدایت جاری کی جائیں گے الیکشن کمیشن نے انتخابی مراکس کو سینٹائزر کرنے کی بھی سفارش کی اور کہا کہ رائے دہی سے ایک دن قبل یہ عمل ہونا چاہیے تمام مراکس رائے دہی میں داخل ہونے کے راستوں پر درجہ حرارت کی جانچ کے لیے سکینرز لگائے جائیں گے کمیشن نے کہا کہ پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے کے راستے پر نیم، ٹیبی، عملہ یا پولنگ سٹاف ووٹرز کے درجہ حرارت کی جانچ کریں گے ایک پولی سٹیشن پر پندرہ سو رائے دہندوں کی بجائے ایک ہزار رائے دہندے ہوں گے گھر گھر مہم کے لیے امیدواروں کے بھمشمول پانچ افراد کے گروپ کو اجازت ہوگی لیکن اس میں سیکیورٹی عملہ شامل نہیں ہوگا روڈ شو کے لیے گاڑیوں کے فاصلے کو ہر پانچ گاڑیوں کی بات توڑنا ہوگا پہلے یہ تعداد دس تھی عوام اجتماعات اور ریالیاں کوویٹ نائنٹن کے رہنما ہدایت پر عمل آوارے سے مشروط ہوں گی زلہ انتقابی عوضیدار عوام اجتماعات کے لیے پہلے سے تیشدہ میدانوں کی نشاندہ ہی کریں گے جہاں داقل ہونے اور باہر نکلنے کے راستوں کی واضح نشاندہ ہی ہوگی ایسے نشاندہ ہی کردہ میدانوں میں زلہ انتقابی آفیسر کو پہلے سے نشانات لگانے ہوں گے تاکہ سماجی دوری کے حصولوں پر عمل کیا جا سکے زلہ انتقابی عوضیدار اور ڈسٹرک سپر انٹینڈنٹ آف پولیس کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اجتماعات کے شرکہ کی تعداد ریاست کے بیزیسٹر مینجمنٹ ایتورٹی کے جانب سے سراحت کردہ حد سے زیادہ نہ ہو بیہار پہلے ریاست ہوگی جہاں وبا کے دوران حسابل انتخابات ہوں گے اسی دوران راجیف کمار آئییس ریٹائر کو الیکشن کمیشنر مقرد کر دیا گیا ہے مرکز الیکشن کمیشنر اشک نئی بحیثت الیکشن کمیشنر استفادے دیا تھا 31 اگسٹر سے اپنے عوضے سے سبک دوش ہوں گے ان کی جگہ پر اسی تاریخ سے راجیف کمار اپنا عوضہ سنبھالیں گے زلان حزمباد بالکونڈال کا اسمبلی موٹار منڈل ایم پی پی سری نواز نے اپنی رہیش گاہ میں گنش تہوار کی مدنظر مذہبی رسم ادا کرتے ہوئے سالگیرہ تقریب سادگی کے ساتھ منایے زلان حزمباد بالکونڈال کا اسمبلی موٹار منڈل ایم پی پی شیوہ لینگو سری نواز نے بروس یہ ہفتہ اپنے رہیش گاہ میں نیا لباس زیبتن کر افراد قانان کے ساتھ گنش تہوار کی مدنظر مذہبی رسم و رواج انجام دیتے ہوئے اپنے سالگیرہ تقریب منایے گئی اس کے بعد انہوں نے منڈل دفتر کی بازو جدید طور پر قیام عمل میں لانے والے انجاہان قائد ویمولا سوریندر رڈی پارکنگ میں حریتہ حرم شجر کاری کے دین مقامی عوام نمائندوں و قائدین کے ہمرا پودے لگاتے ہوئے سالگیرہ تقریب سادگی کے ساتھ منایے گئی اس موقع پر انہوں نے عوام نمائندوں و قائدین کے ساتھ مل کر بچوں سے تیار کردہ مٹی گنپتی کو توفی کے طور پر تقسیم عمل میں لائے گی بودن میونسپل چیئرمن پدما شرط رڈی شاکیل آمیر کی قیادت میں میونسپل فنڈ سے تعمیر کردہ مینی پارک کا افتتہ عمل میں لائے گا بودن میونسپل چیئرمن پدما شرط رڈی نے رکے اسمبل شاکیل آمیر کی قیادت میں شکر نگر وارڈ نمبر تیویس میں شوگر فیکٹری ہسپیڑل کی بازو میونسپل فنڈ سے تعمیر کردہ مینی پارک کا افتتہ عمل میں لائے گا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی فلائس کی مات کے ذریعے مینی پارک اور ترقیف تک کام انجام دیے جانے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے تی چار وارڈ میں مینی پارک کی تعمیر کیلئے رازی کا جائز لیا اس پرگرام میں کانسلر شرط ریڈی عمران کرشنا عبدالحامیت ودیگر نشل کت کی او پوزیٹیو پلازما کے لیے نظر آدھ کے رہنے والے نوجوہ ازر آدھ دین زندگی اور موت سے جنگ لڑتے ہوئے پلازما تھریپی سے آگے آنے کی اپیل نظر آدھ دین پٹیل کرونا سے متاثر ہونے کی بات ہیڈر آدھ میں زیلہ آچے انہوں نے ڈاکٹر سے پلازما تھریپی کے لیے مشورہ دیاں ہیں جس کے لیے انہوں نے او پوزیٹیو پلازما کی ضرورتیں لیکن کچھ تا تین دن سے انہیں پلازما نہیں ملنے کے سبب کافی پچھو پیش میں ہیں اگر کسی کے پاس او پوزیٹیو پلازما ہو تو ان سے 9538136394 نمبر پر رابطہ کریں نظر مبیل سابیخار اپنے پارلیمنٹ قویتہ صاحبہ نے اپنے رہائشگاہ میں افراد قاندان کی امرہ پوجہ پارٹ کر کے عوام کو سادگی کے ساتھ گنش تہوار کو منانے کی کی اپیل نظر پر سابیخار اپنے پارلیمنٹ ایم پی کے قویتہ صاحبہ نے اپنے رہائشگاہ میں وینیک چوہتی کی مدنظر پوجہ کر دی ہوئی کہا کہ تمام عوامی امن ووشانتی کے ساتھ اس تہوار کو خوشی کے ساتھ مناتے ہوئی اس سال کوویٹ نائنٹین کے پیش نظر اس تہوار کو سادگی سے اور احتیاط کے ساتھ مناے فضائی آلودگی کے قاتلے کے لیے مٹے سے بنے گن پتی قریدے اس سے فضاء ماحول برقرار رہے گا امن ووشانتی کے ساتھ اس تہوار کو اختتام تک پہنچائے ڈیویزن تیرہ میں شورٹ کی وجہ سے جل کر کارک ہونے مکان کا مقامی کورپوریٹر حارون کان نے کیا دورہ نظم بات کے بلدے ڈیویزن تیرہ میں ایک گھر میں شورٹ سرکیوٹ کے سبب آگ لگنے کی وجہ سے گھر جل کر کارک ہو گیا جس کی طرح مقامی کورپوریٹر محمد حارون کان کو ملنے پر انہوں نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے تحصیل دار وی آروں کو فون پر رابطہ کرتے ہوئے گھر والوں کو حکومت کی جانم سے دے جانے والی مرات فراہم کرنے کے لئے کاروائی کا آغاز کیا متحدہ زلان حظمباد کامارڈی میں کورونا وبا کے باعث گنش منڈپ کی ہاں حلچل میں کمی اور دیہات ترقی کمیٹی کے آیت کردہ شراج سے عوام کی بھیڑ میں آئی کمی کورونا وارس کے قیل سے عوام درقوف میں مبتلا ہو کر خریداری سے گریز کرتے دکھائے دیئے اسی طرح دیہات کمیٹی کے جانب سے آیت کردہ شرائط کی وجہ سے خریداری پر گہرے اثر کی ساب گنش منڈپ کے پاس حلچل میں کافی کمی دیکھی گئے اور کوویڈ نائنٹین کے پیشے نظر اس سال استہوار میں عوام اپنے گھروں میں ہی محصور ہو گئے لیکن کچھ افراد ماسک پیان کر سماجی فاصلے پر عمل کر کی گنش مجسیمی کو لے جا کر تنصیب کر کی پوجہ پارٹ کرتی دکھائی دیئے اختتام سے قبل نظر ڈالتی ہیں آج کی اہم سرخیوں پر زلے میں تاحال کوویڈ ٹیسٹ سیکٹر ایک سو ستا ویس موجود عوام کورونا ٹیسٹ کرواتے ہوئے اپنی اور اپنے افراد قاندان کی حفاظت کرے زلے میں ایک دن میں تین سو کورونا مضبط کیسز کیے کے درچ عوام بہتات رہے زلہ کلیکٹر نارائن بڑی کورونا ہوا کا اثر سابق سے سال آئے گریش منڈالیوں میں کمی عوام گھر پر ہی تہوار منانے کو دی رہی ترجی سابق حروم پارلیمنٹ کے قویتہ نے اپنے افراد قاندان کے ساتھ گھر پر کی پوجا زلہ جمعیت علماء ہنگ کا ایک اور کارنامہ غریب شخص کو علاج کے لئے فراہم کی معلوم دار مرہوم سید ولیولا قاسمی صاحب کے مقصد کو بڑھانا ہی ہمارا نز بلائن مولانا قیوم شاکر قاسمی بابانسہ پہاڑے کے پل کی اثر نو تعمیر کرنے کے لئے نظم آباد کے مزلس وفات کی مینسپل کمیشنر سید نمائن دنگی زلے میں گنش تحوان کی سکس ریو ٹی آرمور ایم سی ایم دفتر پر سارے عالم کو کرونا سے پاک کرنے کے لئے کی پوچ آج کے لئے اتنا انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دیجازت اللہ حافظ ملیں گے